سلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہم اپنا بلوگ سٹارٹ کرنگی ویسی بچوں کا دل کہہ رہا تھا کہ ہم سوجی والا حلوہ کھائیں تو میں نے سوجی کو جو تھا لائٹ سا برائن کر دیا اچھی طرح یہ جب براؤن ہو جائے گی جو ہے لائٹ لائٹ سی براؤن ہو رہی ہے ساتھی جو ہے میں نے گوڑ کو جو ہے پانی میں ڈال کے رکھا اچھی طرح بائل ہو جائے گا تو مینا تھے مکس ہو جائے گا اس کے اندر پھر ڈال دیں گے اب جو سوجی کو جو تھا میں نے براؤن اچھی طرح کر لیتا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل آئل جو ہے میں سرسوں کا یوس کر رہی ہوں کبھی کبھی جو ہے میٹھی چیزوں میں میں سرسوں کا اویل یوس نہیں کرتی ڈالیا یوس کر لیتی ہوں لیکن ابھی جو تھا ڈالیا کا نہیں تھا تو میں نے پھر نہ سرسوں کا تیل ہی اس کا لیا تو کافی مزے کا یہ بن گیا تھا گوڑ بے پسینے سے بڑھی بھی ہے اور مانو کو بہت گرمی لگ رہی ہے آج بیدر بھی تو بہت ساتھا گرمی والا ہے نا مانو آج بہت گرمی ہے نا کچھ میں ہوتا ایسی پسینہ آ جاتا ہے نا مانو مانو کیا بان رہے ہمارا 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 جو ہے میں نے شیرہ بنایا تھا شکر کا وہ جو ہے گوڑ کا وہ اس میں ڈال دیں گے لائٹ لائٹ سے اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے اگر پانی کی ضرورت پڑے گی تو اس کے اندر جو ہیں ہم پانی بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے سا سا جو ہے مکس کرتے جائیں گے کیونکہ پانی بہت جلدی اس میں ڈیزولف ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے تھوڑا سا دانے دار ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا دانے در کم کرنے کیلئے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے موسیقی 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 اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے تاکہ پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں ہلوے میں پانی کتنے ڈالنے کی ضرورت ہے جس نورمل ہی سمیں بناوں گی اتنا زیادہ بھی نہیں ہمیں مینز کے لیوی ٹائپ سا بانجے تو اس کو تھوڑا سا ہی نورمل سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح بون لیں گے اور اس میں پانی مینز کے چیک کرتے رہیں گے مانو کو دکھاؤ مانو کیا نابیا ہیلا نابیا ٹیپ ساتھ کھیل رہی ہے اور نابیا پیپ پڑی دل کے راتے بھی ہے ہمارا ہمارا جو ہلوہ ہے وہ ریڈنگ ہونے لگتا ہے پھر ہم اس کو کھر گارنسیم کرنے گے ہم نے اس کے اندر کچھ پی نہیں ڈالا یہ چولے کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہوں یہ رکھو چھڑا سا دور رکھو یہ ایڈیڈنگ ہو رہی ہے مانو کیا کھائیں چیر بھلا کے اور دیکھیں کہ یہاں سے کھڑی ہو گئی ہے حلوہ دیکھنا ہی گی ہمارے تار ہونے لگا ہے ہمارا ہلوہ ہونے لگا ہے ہمارا ہلوہ ہونے لگا ہے مانو ہلوہ تار ہونے لگا ہے ریڈی نہیں کہتی تار ہونے لگا ہے یہاں خیر گھتی ہے مانو کو پشینا کیتا آیا ہے ہے کہ ڑھا دusting ڈعل کریں گا مجھےamed ارے نے کریں گا ؟ ہوگئی عبار desem کریں گا نابیہ نے ایک بادام چپ چاپ کر کے کھا لیا جیسے ہمارا ہلوہ تیار ہو کے پکت کے تیار ہو گیا ہے مجھے دونا بادام دونا سکは بادام دونا بادام دونا بادام کاشی یہ جو چک guardian سکر دے رہا ہوا کے آپ ڈے والگ سکتاrag vein ہم جو ہے نیکس ڈیش بنانے لگی ہیں پالک پالک آلو پالک جو ہے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ادرک لسن کو بھی اچھی طرح میں نے گرینڈ کر لیا مینز کے قدوکش کر لیا اور ہری میرچے بھی ریڈی رکھ دی ہیں پیاس جو ہے ون چھوٹا سا میں نے کٹ کر کے اس کو میں سرسوں کے تیل میں فرائے کر رہی ہوں پھر تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو ادرک لسن کا پیس بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ اس کو براؤن کروں گی اچ جو ہے میں نے کٹ کٹ کے پانی میں رکھ لیا اب جو ہے پیاس ہمارا لائٹ لائٹ سا براؤن ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے میں تھوڑا ادرک لسن کا پیس جو ہے وہ میں ڈال دوں گی کیونکہ کافی مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اکثر جو ہے کبھی کبھی ادرک لسن کے پیس میں ہی میں اس کی مینز کے گریوی بنا لیتی ہوں لیکن میں نے کہا تھوڑا سا پیاس کا بھی گریوی ٹائپ سا آ جاتا ہے ٹیسٹ وہ بھی اچھا لگ جاتا ہے تو اب جو ہے اس کو اچھی طرح بھن کریں گے ہم یہ دیکھ جب لائٹ سا گولڈن براؤن ہو جائیں گے یہ دونوں تو پھر ہم اس کے اندر پھر مسالے ڈالیں گے ہری میرچ ڈالیں گے ابھی جو ہے اچھی طرح ہو رہا ہے اس قرائی میں یہ ہوتا ہے کہ ڈینٹ سے فائف منٹ جو ہوتا ہے یہ گرم ہونے کے لیتا ہے ٹائم پھر اس کے اندر جو چیز پک جاتی ہے وہ پھر جلدی جل بھی جاتی ہے تو یہ جس نورمل سا گولڈن براؤن ساتھ ہی جو سرسون کو تیل کو جو ہمیں وائل کر رہی ہوں اگ اگر ہم ڈریکٹ یہ ہی سرسون کا تیل یوز کر لیں تو وہ سمیل بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا میں وائل کر لیتا ہوں یہ دیکھیں سارے مسالے میں رائی کر کے رکھی میں پلیٹ میں کیونکہ ایک ایک ڈالنے میں کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایزیلی جو ہے سارے ڈال لیں تو وہ پھر آسانی رہ جاتی ہے نمک ویٹ جو ہلدی زیرہ اور میں نے رکھا ہوئے گرم مسالہ اور دھنیا رکھا ہوئے بس یہ میں چیزیں نورملی ڈالتی اور ایکسٹرہ جو نہیں ہے مین مسالہ ہی سالن کے یہ ہوتے ہیں جسے ٹیسٹ آ جاتا ہے اب اس کو اچھی طرح جو ہے میں کروں گی فرائے اور اس کے اندر جو ہے تھوڑا سی دازر میچ بھی ڈال لیں گے ٹیسٹ کے لیے اب تھوڑا سا پانی ڈال لیں گی جب مسالہ بلکل ریڈی ہو جائے گا پھر اس کے اندر جو ہے پالک اور آلو ڈال لیں گے جو ہماری بوائل کی ہوئی ہے میں نے وہ پھر ڈال لیں گے دیکھیں لائٹ سے گریوی ٹائپ سا ہو گیا دیکھیں اچھی طرح جو ہے اس کو تھوڑا سا بھی مکس کر لیں گے پانی میں نے اس لئے ڈالا جو ہمیں نے مسالے ڈال لیں اس میں وہ پاک جائیں گے اب آلو ڈال لیں گے آلو کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر بلکل مکس اپ ہو جائے یہ دیکھیں دیکھیں آلووں کا بھی کلر چینج ہو گیا تھوڑا سا یہ ہے کہ بھونے جائیں گے آلو بھی ہمارے ہری مرس جو ہے میں کٹ کر کے نہیں ڈالتی ہے اسے سابر ڈال دیتی ہوں اب جو ہے اس کا تھوڑا سا پانی نکال لیں گے کیونکہ پانی کے اندر تھوڑا سا اس کا کلرہ پر نہ جاتا ہے اس لئے اس کا پانی نہ جائے صرف اس کو میں صرف پالک کو لوں گی جو اس کے اندر ڈال لوں گے اچھی آلموس جو ہے ہماری یہ بوائل ہو گئی ہوئی ہے اب جو ہے اس کو میں ڈال لوں گ بیچ میں دیکھیں ایک ایک ہاتھ سے جو ہے ویڈیو بنا رہی ہے ایک ہاتھ سے جو ہے بیچ میں چیزیں مکس کرتی جا رہی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح جو ہے مکس اپ ہو جائے گا ہمارا تو اس کو جو ہے ہم دم پہ رکھتے ہیں کہ دم پہ یہ آلموس بلکل ریڈی ہو جائے گا اور کافی مزے کی یہ بنی تھی پالو پالک آلو جو ہے میں زیادہ ڈالتی ہوں کہ بچے جو ہے نا آلو شوک سے کھارتی ہیں اور کچھ بچے جو ہیں آلو کے سا پالک بھی کھا لیتے ل دیکھیں پھر چھوٹے بچوں کو جو ہے نا آلو نکال کے مزے دیتے ہیں اسی لئے پھر جو ہے نا آلو زیادہ ڈال لیتی ہوں آلموسٹ ہمارا جو آلو جو ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں میں نے دم پہ رکھ دیا تھا اور ماشاء اللہ سے آلموسٹ یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس پہ جو ہے دم پہ جو ہے میں دے دوں گی گرم مسالہ پر مکس اپ کر کے چھڑکا دے تھوڑا سا پانی ہے اس میں کیونکہ آلو جو اپنا پانی چھوڑتے ہیں کیونکہ میں نے تو کوئی پانی بھی نہیں ڈالا تھا اس میں جس ایسی دم پہ میں نے رکھ دیا تھا اور یہ بلکل آلموسٹ دم پہ ہی پک گیا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے میں نے گرم مسالہ ڈال دیا اور اس کو جو ہے بلکل چولے کو جو ہے میں بند کر دوں گی کیونکہ اس مٹی کے برطن کی نا اپنی ہیٹ ہوتی ہے دس پندرہ منٹ میں یہ پانی جو رہ گیا یہ اس کو ہودی سکا دے گا بلکل ہلکا سا بلکل ختم ہو جائے گا جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور ساتھی جو ہے ج گرمیوں کے شربت آپ لوگوں سے شیئر کروں ہوں بزوری ہے اور یہ جیگر کا شربت بزوری تو بہت زیدہ زبردست ہوتا ہے گرمیوں میں جرور پینا چاہیے اور علائچی کا جو ہے وہ بچوں کا فیوریٹ بچے جو ہے علائچی کا شربت وہ شوق سے پیتے ہیں اور یہ جیگر کے لیے زیادہ میں تو جو ہوں بزوری کا پیتی ہوں اور بڑے جو ہیں وہ جیگر کا پی لے تو بچے جو ہے نا علائچی کا بہت شوق سے پیتے ہیں ساتھی جو تھگولے والا ہے ہم نے تھوڑا سگھ گولہ بھی کھا اور امید کرتی ہوں آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی کیجئے گا اللہ حافظ